السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مرہومین اور مردوں سے متعلق چند اہم خوابوں کی بہترین تعبیریں پیش کرنے جا رہا ہوں لیکن خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو تھمنیل آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس تھمنیل والی میری ویڈیو میرے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر سرچ کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر آپ مجھ سے کیسے معلوم کریں اس کا پورا طریقہ بتلایا ہے جب آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر اس انداز میں معلوم کریں گے تو پھر میں آپ کے خواب کی تعبیر انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا پہلا خواب ہے مردیں کو کھانا کھلانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی مرہوم اور مردیں کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص سے جس نے خواب دیکھا ہے اس سے مرہومین کو بہت فائدہ ہوگا یعنی اس کو ایسال سواب کرنے کی بہت توفیق ہوگی یا اسی طریقے پر یہ آلریڈی ایسال سواب کر رہا ہے اور لو روزانہ اپنے مرہومین کے لیے کچھ نہ کچھ اور نیکیاں خیرات کر کے سواب پہنچاتا رہتا ہے تو جو یہ پہنچا رہا ہے وہ ان کو پہنچ رہا ہے اور اس کی برکت سے اس کے درجات مرہوم اور مردیں کے درجات بلند ہو رہے ہیں یعنی یہ کھانا کھلانے کے خواب اچھا ہوتا ہے مردے کے حق میں دوسرا خواب ہے مردیں کو کچھ دینا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ خواب میں کسی مرہوم اور مردے کو کچھ دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر مردیں کو کوئی کھانے کی چیز دی ہے تو بہت مبارک خواب ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز دی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی ذات سے مرہومین کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ مرہوم کے لیے عصال سواب کرے گا اور اس کے عصال سواب سے ان مرہومین کے درجات میں بلندی ہوگی ترقی ہوگی اضافہ ہوگا یعنی مردیں کو کچھ دینے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے تیسرا خواب ہے مردیں کا رونا کسی شخص نے خواب میں کسی مرہوم اور مردیں کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر ایک تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رشتدار و عیزہ و قارب متعلقین میں سے یہ خواب کسی کے انتقال کی علامت اور نشانی ہے یعنی خواب دیکھنے والے کے عیزہ و قارب رشتداروں میں سے کسی کا انتقال ہوگا یہ خواب اس کی دلیل ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ مرہوم اور مردیں کو روتے ہوئے دیکھنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ مرہوم اپنے عیزہ و قارب جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے ان سے وہ عصال سواب کی امید رکھتا ہے لیکن یہ کرتے نہیں ہیں اس لیے اپنے مرہومین کے لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ سواب پہنچائے خیرات کرے صدقہ کرے قرآن کی تلاوت کر کے جو بھی عبادت نفلی ممکن ہو وہ کر کے اپنے مرہومین کے لیے سواب پہنچاتا رہے خواب میں مرہوم اور مردیں کو روتے ہوئے دیکھنے کی یہی تعبیر ہوتی ہے چوتھا خواب مردیں کو زندہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں مردے کو مرہوم کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی چند تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ مرہوم اور مردے کا خاتمہ اچھا ہونے کی علامت ہے اس کو زندہ دیکھنا یعنی وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے یا اسی طریقے پر یہ تعبیر تو ہو گئی مردے کے حق میں اور اگر کوئی مردے کو زندہ دیکھے تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا وہ اپنی گم شدہ مال یا کھوئی ہوئی چیز پائے گا اور اسی طریقے پر ایک تعبیر اس کے حق میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح کی خواب دیکھنے والے کو خوشی میسر آئی تو دوستو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ مرہومین اور مردوں سے متعلق چار اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے وہ جو ہم نے تھمنیل دکھائی ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اسی طرح ہم سے خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ ضرور تعبیر بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ